بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم الانشاء جلد اول سے آج ہم الدرسو الخامس کی تمرین نمبر چھو بیس کو حل کر لیتے ہیں جس تمرین میں ہم نے زمائر کی کچھ قائدے سکھ لیتے ہیں کہ ہم زمیر کو مذافلے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے تو آج اس کی آج ہم تمرین نمبر چھو بیس حل کر لیتے ہیں تو چلے ہم تمرین کو سیدھے حل کر لیتے ہیں پہلی جو یہاں پر یہ ایک جملہ لکھا ہے وہ ہے میرے باگ کا منظر آپ سے کہا تھا کہ جب ہم مذافلے کا ترجمہ کر لیں گے تو اس کا ہم ترجمہ ریورس کر لیں گے یعنی پہلے منظر کا ترجمہ کر لیں گے اس کے بعد میرے باگ کا جیسے یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہوگا ایسے ہوگا یعنی منظر بستانی اب دیکھئے میرے باگ کا منظر ایسے اس کا ترجمہ ہوگا بہت ہی آسان ہے اسی طرح تیرے گھر کی دیوار اب لکھیں گے اس کو پہلے ہم یہ جو ہے دیوار اس کو جدار جدار چونکہ دیوار کو بولتا ہے جدار تو تیرے گھر کی بائی تی کا تیرے گھر کی دیوار اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے ہم پر مجرور رہا ہے اس وجہ سے چونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ مذافلے جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے اور اس پر تنمین بھی نہیں ہے نا ایل فلام ہے چونکہ مذافلے نہ ایل فلام نا تنمین آتی ہے اب دیکھیں یہاں پر اس کا ترجمہ ہو گیا جدار او بائی تکہ آپ کے گھریاں تیرے گھر کی دیوار اسی طرح اس کے لڑکے کا گیند پہلے ترجمہ ہوگا گیند کا قراطو اب دیکھیں قراطو اس کے لڑکے کا والادی ہی آیا سمجھ میں اس کے لڑکے کا گیند آیا سمجھ میں بہت ہی آسان ہے اسی طرح ہے تم دو مردوں کی تیر اندازی اب دیکھیں تم دو مردوں کی تیر اندازی پہلے ہم لیں گے تیر اندازی تم دو مردوں کی یہاں پر لکھیں گے یہاں پر تا ملا کر رکھیں گے اس کے ساتھ تم دو مردوں کی تم دو مردوں کی تیر اندازی آیا سمجھ میں تم دو مردوں کی تیر اندازی اسی طرح ہو گیا ان دو مردوں کی بہادری کا چرچہ پہلے چرچے کا ترجمہ ہوگا جیسے شوہ راتو شوہ راتو شجا آتی ہیما شوہ راتو شجا آتی ہیما آیا سمجھ میں شوہ راتو شجا آتی ہیما ان دو مردوں کی شوہرات یہ بہادری کے چرچے اسی طرح ہمارے ملک کی آبو ہوا ہمارے ملک کی آبو ہوا اس کو لیکنگی ہم جوو جوو بلا دینا ہمارے ملک کی آبو ہوا دینا ہمارے ملک کی آبو ہوا اسی طرح تمہارے ملک کے سیاہ اس کو لیکنگی ہم سیاہو بھی یا سیاہو نبی سیاہو بلا دک بلا دک کم یا بلا دک کم بلا دک کم اس کو لکھ لینا بلا دک کم تمہارے ملک کی بلا دک کم آیا سمجھ میں اسی طرح اس کے پازیب کی قیمت اب پہلے قیمت کا ترجمہ ہوگا یہاں پر سیاہو بھی لی سکتے ہو جیسے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو اگر ہم جو مذکر سالم کو لائیں گے تو اس وقت ہم نے کیا کر لینا ہے اس کا نون گرا دینا ہے جیسے سیاہو بھی لکھ سکتے ہیں یعنی نون یہاں پر ہم نے گرا دیا یہ جو ہم نے پڑھ لیا اضافت کی وجہ سے نون تسنے اور نون جمع گر جاتا ہے یہاں پر ہم نے وہ نون گرا دیا یہاں ہم نے آپ کے لئے لکھا تھا ہے سیاہو بلا دک کم اسی طرح اس کے پازیب کی قیمت اب دیکھیں قیمت کو پہلے لکھیں گے ہم سامانو یہ قیمت کو بولتے ہیں سامانو اب پازیب کہتے ہیں خل خالی خل خل خالی اس کے خل خالی کی آیا سمجھو میں خل خالی کی خل خالی کی یہاں پر کاف لگا لینا ہے یہ مونس والا کی سامانو خل خالی کی آیا سمجھو میں آپ کے پازیب کی قیمت سامانو خل خالی کی آپ کے پازیب کی قیمت یہ پازیب پیچھے لکھو ہے انشاء کے اس کے بعد ہے تیرے کان کی بالی تیرے کان کی بالی اب پہلے کس کا ترجمہ کر لیں گے بالی کا اس کو کہتے ہیں تیرے کان کی اذنی کی آیا سمجھو میں تیرے کان کی بالی اس کے بعد اور ایک ہے لکھا ہے تمہارے شوہروں کی شہادت تمہارے شوہروں کی اب یہ جمع ہے تمہارے شوہروں کی شہادت اس کو لیکھیں گے کہا لیکھیں گے یہ تمہارے شوہروں کی آپ کتاب کی طرف سے اس کو دیکھ لیجیے گا ہم لکھیں گے شہادت ازواج کنہ آیا سمجھ میں تو ازواج ہم نے یہاں پر یہ مضافلے بنا دیا ہے اور یہ کنہ تمہارے شوہروں کی شہادت آیا سمجھ میں اسی طرح ان عورتوں کے رونے کا اثر ان عورتوں کے رونے کا اثر آیا سمجھ میں ان عورتوں کے رونے کا اثر اسی طرح اس کے بعد ان دو عورتوں کے بچوں کی تعلیم ان دو عورتوں کے بچوں کی تعلیم 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 ولا بچوں کی یہاں پر لکھیں گے جمع ہم آپ کا لینا بچوں ہیں بچہ نہیں ہے اولادی ہیما اولادی ہیما آیا سمجھ میں ہیما تو یہاں پر آ گیا ان دو عورتوں کے بچوں کی تعلیم ان دو عورت کے بچوں کی تعلیم اسی طرح ہے ان لوگوں کے علم کی شہرات اس کو بھی لسکتے ہیں اب شہراتوں شہراتوں ان لوگوں کے علم کی شہراتوں علم ان لوگوں کے علم کی شہرات یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو اسی طرح ہمارے اسلاف کے کارنامے ہمارے اسلاف کے کارنامے اس کو لکھ لیں گے ہم یہاں پر دیکھیں ہمارے اسلاف کے کارنامے یہ بہت ہی آسان ہے بس آپ یہ خیال رکھ لیجئے گا پہلے ہم نے مضافل لے گا یعنی جو آخر سے اس کو ریورس ترجمہ کر لینا ہے اس کے بعد جو اس کے بعد آئے چاہے میرا آئے آپ کا آئے وہ اس کے اعتبار سے پھر ترجمہ ہوگا تو میرے خیال سے آپ کو یہ تمرین اچھے سے حل ہو گئی ہے انشاءاللہ آگے ہم پھر اور ایک تمنیر حد کر لیں گے لیکن ساتھ ساتھ اس کا جو حاشہ تھا اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا مولیمین نشاء سے انشاءاللہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اور خود سے بھی اس کو حل کر لیجئے گا تو چلے یہ ہو گئے ہمارے آج کا سبق